اللہ 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 کی راہ میں ایک دوگی اللہ تمہیں کم سے کم دس دے گا اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں ستر دے گا اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں سات سو دے گا اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا دیکھے دیکھو جب لوگوں کے مال پہ مندی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا ابھی مندی چل رہی ہے میں چندہ نہیں دے سکتا اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں جب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مندی آ رہی ہے تو میں تھوڑا زیادہ دینے لگتا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ تجارت اللہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا نا کہ ایک دے گا تو میں کم سے کم دس دوں گا تو آنا بند ہو گیا نا انکمینگ بند ہو گئی ہے تو اب آئے گا کیسے سیاسی لیڈر کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کرے گا کی نہیں کرے گا ممکن ہے کسی امام صاحب کو دوں گا تو وہ بھی وعدہ وفا کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں گے کسی خطیب صاحب کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے لیکن جو کہتا ہے قُل صدق اللہ اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا جب اس نے کہہ دیا ایک دوں گے تو میں کم سے کم دس دوں گا کم سے کم کا دس دوں گا تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ آمدنی کم ہو رہی ہے مندی آ رہی ہے تو میں سوچتا ہوں جلدی کچھ نکالو اس لئے کہ ایک دوں گا تو دس تو آئی جائے گا اور آتا ہے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو یقین یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے یقین کی یقین کی بات آئی ہے تم ایک بات کو تھوڑا سا ٹائم یقین کی بات ہے ایک بات کو ایک دن رابیہ بسری کا روزہ تھا بڑی عظیم خاتون رابیہ بسری کا روزہ تھا روزے سے تھی افتار کا وقت قریب آیا ایک روٹی کاٹا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا ایک روٹی بنی آج بہت فراوانی کا دور ہے وہ دور بہت جب وہ تنگی کا دور تھا بہت لوگ مالدار نہیں تھے وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں ہو بوڑی تھی رات دین عبادت کرتی تھی ایک روٹی بنی دروازے پہ سائل آ گیا بھکاری آ گیا ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا اللہ کے لیے دینے والا اب ایک ہی روٹی ہے افتار کا وقت ہے اور افتار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا ہاتھوں سے تصویر چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے موزن سب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے یہ حالت ہوتی ہے اب وہ لوگ یا جو لوگ سہری میں ترری پیئیں کیا کیا پیئیں ان کا یہ حال ہوتا ہے جو خجور اور پانی پہ سہری کرتے ہوں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے افتار کے وقت لیکن آواز آئیے ہے کوئی اللہ کے لیے دینے والا کنیسے کا بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دل یہ رابیہ تھی نا وہ رابیہ تو نہیں تھی ولیہ یہ تھی ولیہ وہ نہیں تھی دل میں کھٹک آگئی ایک عجیب سا کراہت کا معاملہ آگیا یہ کیسی بڑیا ہے افتار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی یہ بھی کہتے ہیں اٹھا کے دے 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 دیا لیکن ابھی غروب نہیں ہوا غروب نہیں ہوا ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجئے تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی پوچھا کتنی ہے کتنی ہے کا آٹھ ہے لے جا میری نہیں ہے لے جا میری نہیں ہے کنیز کی کھٹک اور بڑھ گئی یہ کیسی ہے ارے آٹھ آٹھ ملی تھی کیا سہر ہو کے کھاتے آج غروب کا وقت قریب ہے کہتی میری نہیں ہے ارے میری ہے یا نہیں ہے بھیج دیا تو لے لیتی یا میری نہیں ہے لے جا کسی اور کی ہے اس کے بعد لیکن اب بھی غروب نہیں ہوا میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس سب رہا یقین گیا یقین پیدا کرو یقین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شیر ہے دو مسلمیں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اہل شک ہو گئے ہو اس لئے دگمگار یہ کشتی یہ مندی وہ تیزہ یہ تحریک وہ امکہ وہ یہ سب چل رہا ہے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو رابیہ کہتے ہیں لے جا میری نہیں ہے لیکن ابھی گروب بھی نہیں ہوا تھا پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجئے پھر اس سے پوچھا کتنی ہے کہاں دس ہاں اللہ یہ میری ہے لا یہ میری ہے کنیز نے دیکھا تو یہ منظر توقع کا یقین کا منظر دیکھا لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی میں تو ڈاماڈول تھی میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی ایک تُو نے دے دی پھر آٹھ ملی تُو نے اس کو بھی واپس کیا لیکن دس کیسے لے لیا کہ میری یہ کانادان میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تُو ایک دے گا تو کم سے کم میں دس دوں رہا کم سے کم ہے جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم دس دے گا تو آٹھ کیسے لے لوں اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم دس دے گا میرے بندوں کی فیرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فیرست میں نام لکھانا چاہتا ہے ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دی یہ ریاکاری نہیں ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کروا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں اس میں کچھ نہیں ملنا ہے اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی سواب ملے گا اس کے سواب میں کمیر بغیر اس کا سواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس کے سواب میں کمیر کیے بغیر اللہ وہ سواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا تو وہ بات میں اب اختیام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز ایک بادشاہ کی دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے تعمیر کرنی مسجد مسجد تعمیر کرنے اب بادشاہ تھا اس کو کمی کیا تھی مسجد بنانے کے لئے جگہ کا انتخاب ہوا تعمیر شروع ہی لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد جیسے ہم لوگ بناتے ادھر مانگ ادھر مانگ یہ نا یہ ویچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی کہیں گئے نہیں یہ لیکن میں جب کبھی کورستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے مرہومین کے نام سے بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے آسان نہیں اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں رمضان شریف میں گیارہ مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں کیوں چندے کا موسم ہے نا ابھی مانگ نہ لے یہ حالت ہے لوگوں کی لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں سچ بتانا اپنی ایمان والے دل پر ہاتھ رکھے کہنا کیا اپنے لئے مانگ رہے ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو اللہ کے لئے مسجد مدرسے کے لئے آپ کے پاس مانگنے کے لئے آتے ہیں وہ آپ کے محسین ہے محسین آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں آپ نے دے دیا محتمد لوگوں کو محتبر لوگوں کو اب زکاة آپ کی ہے صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں ورنہ یہ شہر میں تو ادھر ادھر کے پتا نہیں کتنے کتنے ہزار مل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں میں جاتا ہوں پورے اندوستان میں الحمدللہ پورے اندوستان میں جاتا ہوں جب یہاں پر آئے زمزان شریف میں جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو فلان جگہ سے فلان جگہ کہاں مدرسہ ہے وہ وہاں پر ہیں میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لئے کوئی مدرسہ تو ہے نہیں تو آئے بھائے شائع کرنے لگتے مالگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کر اپنی زکاة اپنے شہر میں دو جہاں آتک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکاة برباد کرتے ہو کیوں توا کرتے ہو اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صریف سنی دعوت اسلامی کو دو یا صریف میرے مدرسے کو دو یا ہمارے ادارے کو دو نا نا آپ ہمیں نہ دو آپ کی مرضی میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لئے اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں پوری قوم کا ہے میں نے کہا اپنے قبر ملے جانا ہے ساٹھ مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سندہ اسلامی جامعہ چلتا ہے دو لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں میں یہ نہیں میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو ہر سنی ادارے کو دو سارے سنی ادارے اپنے ہیں لیکن ایک بات کہتا ہوں تھوڑا جھانک لو آپ کی دیو وی رقم صحیح جگہ پر لگ رہی ہے کیونکہ آپ کی زکاة گریبوں کے لئے ہے وہ گریبوں پر دین پر اسلام پر شریعت پر خرچ ہونا چاہیے کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے آپ کی گھر کی زکاة سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کی زکاة سے کسی گھر کی تیجوریاں فریج نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ زکاة آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے وہ جانے اس کا کام جانے کام نہیں چلتا آدھا ہی نہیں ہوگی ڈھونڈو مستحقین کو اور رمضان شریف آنے والا یہ بھی کہتا ہوں کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشنے داروں کو دو دونوں غلط ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اپنی زکاة کے تین حصے کرو یہ روشنی میں نے قربانی سے لیے اپنی زکاة کے تین حصے کرو ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے لیکن وہی جہاں کام ہوتا ہے یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں کچھ مدرسے باتے ہی مدرسے ہیں کچھ مدرسے اسلامی ہوتل اور ہوسٹل بن گئے ہیں صرف کھانا اور سنائے کوئی پڑھائی نہیں وہ آپ دیکھ لیں کہاں آئے مجھے کچھ پتا نہیں آپ کی آنکہ کھلی رہنے چاہے اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسے کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہوں یہ بات یاد رکھ رہا ہوں میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں اس لئے کہ آپ نے اتنے بڑے منصف پہ مجھے کھڑا کیا ممبر رسول پہ میں یہاں کے کسی کو ٹارگیٹ کروں گیبت کروں حرام ہے امانت ہے آپ تک پہنچا رہا لیکن آپ کی زکاة کے ذمہ دار آپ ہیں جہاں کو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے ایک اپنے رشتے داروں پر اس لئے کہ رشتے داروں کو زکاة دینے سے دبل سواب ہیں ایک زکاة کا ایک صلح رحمی کا ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام گریب مسلمان کو دو تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں یاد رکھنا اور جب تک مدرسے حیات ہے علم دین حیات ہے اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے اس کا خیال رکھنا خیر وہ رمضان شریف کی بات ہی نکل آئی عرض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہم پہ جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں مدرسہ بن رہے دے دونا مسجد بن رہے دے دونا لوگ ان کو مکرو نظر سے دیکھتے ہیں یہ مکرو لوگ نہیں ہیں یہ آپ کو دین پر اُبھارنے والے لوگ ہیں ورنہ یہ اپنے لئے نہیں مانگ رہے اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لئے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لئے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے بارال تمہاری طرح مسجد نہیں بنی مسجد بنائی بادشاہ نے بادشاہ گیا اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا میں اکیلا بناوں گا مسجد کا کام شروع ہوا ایک لکڑ ہارا گریب اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا میرے پاس تو چند ایٹیں چار چھے ایٹیں ہوگی چند ایٹیں یہ ایٹیں بادشاہ کو دے دوں بادشاہ کو دے دوں گا میری ایٹیں بھی لگ جائے گی کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا بادشاہ کے پاس گیا اس کے قارندوں نے پکڑ یہ کام کا ارادہ ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہے کیا بات ہے کہا کہ کچھ کام ہے گئے یہ چند ایٹیں ہیں بادشاہ اب آپ مسجد بنا رہے ہیں میری بھی لگا لو نہ نہیں نہیں ہم سب اپنی لگائیں کسی کی نہیں لگائیں اچھا چلا گیا اب کیا کروں ایٹوں کا کیا کرو اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے اس نے ایٹوں کو باندھا اور لکڑی لکڑ ہارا تھا لکڑیوں کے بیچ میں لگ دیا اور لکڑی لے کر کے چلا اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی ایٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا گر گیا تو گٹھی بھی گری جب گٹری گری تو گٹری کھل گئی لکڑی سمیٹ کر کے بان لی اور ایٹوں کو چھپکے سے اس میں ملا دیا چھپکے سے ملا دیا مسجد تعمیر ہو رہی ہے بن گئی مسجد اب مسجد کا افتتہ ہونے والا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ذمہ داروں سے پوچھے جنہوں نے محنت کی امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کاوشیں کی مولے والوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی حلال کمائے میں سے چندہ دیا سب کو انتظار ہے صبح مسجد کا افتتہ ہوگا رات کو آخری پیر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا میدانِ محشر برپا ہے اور محشر برپا ہے اور ایسے میں لوگ جنت میں جارے ہیں جنت میں دو محلیں آمنے سامنے ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھائے اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے اس پہ لکڑ ہارے کا نام لکھائے بادشاہ نے فرشنوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے کہ یہ آپ کا محل ہے یہ میرا کیوں محل ہے آپ نے مسجد بنائی تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لئے مسجد بناتا اللہ اس کے لئے محل بناتا ہے یہ تیرا محل اچھا میں نے مسجد بنائی یہ لکڑ ہارا تو میرا پڑوسی ہے میری ریایہ میں رہتا ہے اس نے کونسی مسجد بنائی کہ بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی لیکن چند ایٹے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی ہیٹوں میں ملا دی تو اللہ کے انابتال نہیں ہے جو ایک بھی لگاتے ہیں اللہ اس کو پوری مسجد تحمیر کا سواب